موسیقی موسیقی دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے مہمانیں خصوصی کو کھالی ایک ہار ایک شال دے دیا جائے اور پانچ میٹ ان کی رائے لے کر کے اس کے بعد مشارہ کنٹینو میں نازم مشارہ سے بڑے معذرت کے ساتھ سیاسی شخص کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بے شک بے شک ہر سے استقبال کریں ہمارے مہمانیں خصوصی کا دوستو آپ کی تعلیہ بچتی رہنے چاہیے ہیں بلکل تعلیہ بچتی رہنے چاہیے ہیں دوستو یہ ہمارے مہمان کی مہمان سے ہماری عقیدت ہے اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ طویل عمر دے تاکہ وہ اسی طرح قوم و ملت کی خدمت کرتے رہے بے شک بہت دور دور سے لوگ محترم سکون بنا کے رکھے ہیں دوستو سکون دیکھے یہ میں نہ پایا ہے سکون بنا کے رکھے ہیں آگری سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں جناب سہراب خان صاحب جو گلدستہ پیش کریں گے وہ بھی استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اس مشاعرے میں محترم عبدالسامہ چودری صاحب صدارت فرما رہا ہے قطباللہ خان صاحب اس مشاعرے کمیٹی کے ساتھ رہا ہے دوستو گل پوشی ختم ہوئی گل پوشی ختم ہوئی دوستو میں بڑے احترام کے ساتھ بھائی راملیلہ گراؤن کی طرف سے راملیلہ گراؤن کی طرف سے بھاگوات رائے کی طرف سے پنکر پون رائے آ رہے ہیں آپ کو گلدستہ دینے ندیم بھائی یہاں کی یہ تاریخ یہ بھی ہے کہ یہ راملیلہ میدان ہے اور اردو کا مشاعرہ ہو رہا ہے یہ تاریخ یہ بھی ہے اور میں نصیم بھائی کو دعوت کلام دوں دو شعروں کے ساتھ کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں آئیے ہمارے مہمان خصوصی سے سماعت کریں غالب بھائی اگر مجھے کہنے دیں اتنی خاموشی سے نصیم بھائی کو نہیں سنا جائے گا اگر آپ لوگوں کی تعلیوں کی گونج میں تب تک جب تک نصیم بھائی بولنا شروع نہ کر دیں تب تک تعلیاں اسی طرح سے گونجتی رہنی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم اپنے بہت چہیتے اپنے دلوں کی دھڑکن اپنے بہت چہیتے رہبر کا استقبال کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ندیم بھائی آج کے عیسی جمشان مشاعرے کے آرگنائزر رحیم دادا صاحب شمسات چودری صاحب عدل سمت صاحب سمسات چودری صاحب رفیق چودری صاحب ندیم خان صاحب عزر خان صاحب جعوے چودری صاحب کتب اللہ صاحب آشی کالی صاحب اور سبھی ان کے سبھی ساتھی اسٹیچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سبھی ساتھی آیوب منیار صاحب نشات خان صاحب انیس خان صاحب انیس خان صاحب انیس خان صاحب اور سبھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کے تمام موزید حضرات سبھی موزید شہرہ اکرام شائرہ اکرام سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کے تمام موزید نوجوان ساتھی سب سے پہلے میں رحم دادا اور ان کے سبھی ساتھیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کی بہانہ نصیم خان کی جنمدین کا اور ہندوستان کے مایا راج شائروں کے یہاں پر ساکین آکا میں جمع کر کے اور ایک عجیمشان مشاہرے کا آپ نے نکات کیا اس کے لئے رحم بھائی آپ کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے شہرہ اکرام بیٹھیں ان کے لئے جوردار پہلے آپ تعلیہ بجائیں کیونکہ ہر سخص کی حوصلہ عفضائی کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ میری حوصلہ عفضائی ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نسیم خان آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے سے بڑے پہاڑ سے چٹان سے ٹکرانے کی ضرورت بٹھاتا ہے آج ہمارے سبھی شہرہ اکرام میں ایک ہمارے علاہباد کے نوجوان شاعر بڑے تاہیر علاہبادی میں آپ کے جذبات سے متفق نہیں ہوں ہمیں مٹنے مٹانے کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے بے شک بے شک اگر مٹانا ہے تو ان پھرکا پرستاکتوں کو مٹانے کا عظم لیجی ہے جو ہندوستان کے امن و چین کو خراب کرنا چاہیے ہمیں ان کے لئے بات کرنی چاہیے آج کی حالات سب کے سامنے ہیں پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا ہندوستان کو دیکھ رہی ہے بے شک سچ کہنا ہے چاہے کوی ہو شائر ہو کویتری ہو شائرہ ہو اگوار کا ریپورٹر ہو مالک چھوڑ کے مالک تو پہرے دار بن گیا ہے سب اپنی اپنی طرح سے ہندوستان کی حالات پر آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں ملک کی آوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں کوئی شہر کہ کے ترجمانی کر رہا ہے کوئی کالم لکھ کے ترجمانی کر رہا ہے کوئی رنگ منج پہ ایکٹنگ کر کے ترجمانی کر رہا ہے ہمارے مالے گاؤں کے شاعر مزہیا کلام کر کے ترجمانی کر رہا ہے لیکن ہر آدمی ہر انسان ملک کی حالات پہ بولنے پہ مجبور ہے اسے روکا نہیں جا سکتا حالات آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں اشد نے بہت ساری باتیں اپنے شہر کے جریعے کہہ ڈالی دوہزار چودہ کے پہلے کیا کی گئی تھی باتیں سارے چار سال میں ہندوستان کو کس مقام پہ کھڑا کیا گیا آج جب موجودہ حکومت ہر مرحلے پہ فیل ہے ہر مرحلے پہ فیل ہے میرا جملہ آپ سمجھئے ہر مرحلے پہ فیل ہے آج ہندوستان کی حالت بہت اچھی نہیں ہے آپ کوشتے ہیں کہ ہمارا دھندہ چوپٹ ہو گیا مہنگائی بڑھ گئی لیکن اندر سے اگر حالت دیش کی ملکی آپ دیکھیں تو بہت خراب ہے بہت اچھی حالت نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری موجودہ حکمرانوں کی ہے جو بڑی بڑی بات کرتے تھے چھپن انچ کے سینہ دکھانے کی بات کرتے تھے مہنگائی ختم کرنے کی بات کرتے تھے بے روزگاروں کو روزگار دینے کی بات کرتے تھے سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے تھے یہ وہ ان کی ذمہ داری ہے ملک کے لاکھوں کسان لاکھوں کسانوں نے خودکشی کی اکیلے مہراش میں چودہ ہجار سے زیادہ کسانوں نے چار سال کے اندر خودکشی کی ہے ایک انسان اپنی زندگی سے بہت پیار کرتا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو اپنے آپ سے پیار کرنے میں غریبی یا میری آڑے نہیں آتی بہت محبت کرتا ہوں جس حالت میں جی سکتا ہے وہ جینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ انسان اگر اپنے آپ کو جا کے موت کو گلے لگا لیتا ہے تو سوچی کس مرحلے پہ وہ کھڑا ہوگا کتنا بزن ہوا ہوگا کتنا پریشان ہوا ہوگا اس کی ذمہ دار ہماری ملکی سرکار کے جو سروے سروہ ہیں یہ وہ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے مضبوطی سے آپ کو ساری چیزوں کو بہت سمجھنا ہوگا اسد نے کہا کہ شریعت میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے کوشش نہیں ہو رہی ہے ایک قدم اٹھایا جا چکا ہے سچ بات ہے اب اس میں کوشش کیا ہے سیدھے سیدھے بلپاس کر دیا گیا لوگ سبا کے اندر راج سبا میں لائیا گیا راج سبا میں ہم لوگوں کی مجوٹی تھی ہم لوگوں نے رکوایا اس کو کہ ملک کے آئین نے سب کو برابر کا درجہ دیا ہے ملک میں ایک قانون ہے آئین ہے ملک کی آزادی کے بعد قانون بن گیا ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کرنے قانون ان کی سزالت کی کمیٹی نے اس ملک کو دے دیا بنا دیا ملک کی حکس وقت کی حکومت نے اس کو پاس کر دیا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر آدمی ہر مذہب کو ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق مذہبی قانون کے مطابق اپنے سارے کام کر سکتا ہے رہ سکتا ہے زندگی گزر بشر کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک سوچ آ گئی کہ جب یہ سرکار سبھی مرحلے پہ فیل ہو گئی تو چلو اس طرح سے فرقہ پرستی کا کھیل کھیلا جائے تاکہ بحث اس پہ ہونے لگے اور سارے معاملے ساری باتیں سارے وعدے لوگ بھول جائے تو مسلم خواتینوں ہماری ماں بہنوں کی ان کو فکر ہونے لگی اپنی بی بی کی تو ان کو فکر ہے نہیں بی بی کو حق اور انصاف دے نہیں سکتے مسلم خواتین ماں و بہنوں کے انصاف کے نام پہ شریعت میں سیدھے سیدھے مداخلت کرنے کا قدم اٹھا لیا دنیا کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان نہیں دنیا کا مسلمان سب چیز برداشت کر سکتا ہے اپنی شریعت میں مداخلت کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اتحاد کی ضرورت ہے بے شک اتحاد کی ضرورت ہے بہت پرانا شہر ہے کہ منتشر ہوگے تو مٹ جائے گا حضورد متحد ہوگے تو ٹھوکر میں زمانہ ہوگا اور ہم نے ہمیشہ زمانے کو ٹھوکر میں لا کر لانے کا کر کے دکھایا ہے چاہے ازادی کی لڑائی کی تحریک رہی ہو اور چاہے جب جب چاہے شہبانوں کا معاملہ رہا ہو دنیا کا مسلمان کھڑا ہوا اور سرکار کو مجبور ہو کر بل لانا پڑا اور بل پاس کرانا پڑا کس شریعت میں بداخلت نہیں ہوگی ایک تاریخ ہمارے صاحب نے ہے ہمیں سمجھنا ہوگا سنجیدگی سے جو ہندوستان کا سلطان جو کھیل کھیل رہا ہے اس کھیل کو سمجھنا ہوگا کھیل معمول ہی نہیں کھیلا جا رہا ہے کھیل بہت دور کی دیکھ کر سوچ کر کھیلا جا رہا ہے اسے سمجھنا ہوگا اس لئے تو لوگ اٹھتے ہیں کئی نہ کئی سے اٹھتے ہیں الگ الگ طرح کی بات میں بات ملا دیں کی کوشش کرنے لگتے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کرنے لگتے ہیں الگ الگ طرح سے معاملے کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ طرح سے سیاسی حالات جب ان کے مخالب بننے لگتا ہے تو اس کو کمزور کرنے کیلئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک کوشش ملک میں چل رہی ہے ساری چیزوں کو باریکی سے سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا جہاں تک نسیم خان کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ آپ اپنے اپنی دعاوں کو نوازہ ہے متحد ہونے کا نتیجہ آپ دیکھئے کہ دو ہزار چودہ میں بڑے سے بڑے ترم خان بہ گئے تھے اس لائر کے اندر لوگ کہتے تھے آپ بھی ششو پنجھ میں تھے آپ بھی فکر مند تھے کہ تین بار تو نسیم بھائی جیتے چوتھی بار تو موڈی کی لہر چل رہی ہے کیا ہوگا نسیم بھائی کا لیکن مبارہ باد کے مستحق ہیں آپ سب آپ سارے لوگ متحد ہوئے اور اس لہر کو مولنے کا کام کیا اور نسیم خان کو پھر سے بھاری اوٹوں سے چن کر مہراج کی اسمبلی میں آپ نے بھیجا آپ نے کیا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں چاندی والی کے لوگ کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے ہمیں کوشش کرنی ہوگی ہمیں سمجھنا ہوگا راستے بڑے دشوار کے ہیں لیکن اسی پہ اس راستے کو ہمیں تیع کرنا ہے اس راستے کو ہمیں تیع کرنا ہے میں پچھلے ندیم بھائی میں پورے مہراشتہ کا پچھلے دو مہینے سے دورہ کر رہا ہوں حالات چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو امیر ہو غریب ہو ہر آدمی ناراض مایوسی کا عالم ہے لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے چھناوں آئیں گے جیسے جیسے وقت آئے گا وہ اپنی اپنی طرح سے چالے چلے گا ایسے لوگوں کو ایسی گلت چالوں کو ان کے منصوبوں کو سمجھتے ہوئے ان کو چالوں کو فیل کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا سچی بات آج ہندوستان ہمارا ملک گنگا جمنی تہزیب کا گھہوارہ ہے گنگا جمنی تہزیب کا گھہوارہ کہا گیا آپ نے کہا کہ گنگا کے پانی سے ہم عضو کرتے ہیں یہی تو ہماری گنگا جمنی تہزیب ہے یہی ہماری گنگا جمنی تہزیب ہے لیکن اس تہزیب کو مٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ہماری لڑائی ان سے ہمیں ان کو ختم کرنا ہے ان کو کمزور کرنا ہے ہمیں اس سوچ کو کمزور کرنا ہے جو ناکپور سے شروع ہوتی ہے اور دلی اور مہابمبئی پہنچ بھی ہے اس سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہے ہمیں اس کے لئے تیار ہونا ہوگا ہم مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں یہاں فرقے کی بات کی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے طریقہ بتایا کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے سلوک کرنا ہے ماں باپ کیا آداب کیا ہے بھائیوں سے تعلقات کیسے رکھنا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے یہ ہمیں آپ نے بتایا ہے تو ہمیں بھی تو کہیں کبھی اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھنا ہوگا ہم دیکھیں گے کی نہیں یہ بھی تو ہمیں اتحے کرنا ہوگا کہ ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسی سے کیسے ہیں میں تو کہتا ہوں ہندوستان میں ایک سو بتیس کروڑ لوگوں کی آبادی ہے ایک سو بتیس کروڑ مسلمانوں کی آبادی پچیس سے تیس کروڑ ایک مسلمان یہ تائیں کر لے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ہم عزم کر لیں گے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں گے جس طرح سے ہمارے آقا نے بتایا ہے ایک مسلمان میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک مسلمان صرف چار غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات بہتر کر لے موڈی کیا موڈی کا باپ ہندوستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کھڑیے کر کے آپ دیکھ لیجی اور اس سے ہماری دنیا داری معاملے بھی بدل بن جائیں گے اور ایک نبی کی سنت بھی حمدہ کر لیں گے ہم یہ کیوں نہیں کریں سنتوں پہ عمل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں دنیا داری زندگی میں بھی اس کو عمل کرتے ہیں ہمارے بہت سارے علماء اکرام دیندار یہاں پہ بیٹھے ہوں گے میں تو سب سے کہتا ہوں کی بات اب اس پہ ہونی چاہیے کریے اگر وہ ایک چال وہ دس چال چل سکتا ہے تو ہم ایک چال چل کے دکھائیں وہ نو چال پہ ہماری اس کی نو چال پہ ہماری ایک چال بھاری پڑے گی اس ملک کو سوارنا ہوگا ملک میں امن ہوگا پیار ہوگیا بھائی چارگی ہوگی اتحاد ہوگا تو ملک ترقی کرے گا جب ملک ترقی کرے گا تو ملک میں رہنے والا ایک سو بتیس کروڑ ہندوستانی ترقی کرے گا یہ حضم کرنے کی کوشش اب ہمیں کرنا ہوگا بہت ہوگئی یہاں واقعی باتیں بہت ہوگئی ارے ڈرنے کی ہم لوگوں کو کون ڈر آ سکتا ہے ہماری تو تاریخ بھی ہے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے کون ڈر آ سکتا ہے کون بھگا سکتا ہے اس ملک میں ملک کے آئین نے ایک اوٹ کا حق جتنا پاور نریندر موڈی صاحب کو دیا ہے اتنا ہی پاور نسیم خان کو دیا ہے اس سے کم ہے کیا ایک اوٹ کا پاور ایک اوٹ کی قیمت برابر ہے کم اور زیادہ رہی ہے تو قانون اس ملک کا قانون ہماری حفاظت کرتا ہے اس ملک کا قانون ہم کو اکتیار دیتا ہے اب سوال ہے کہ اس اکتیار کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اس کا فائدہ ہمیں کیسے اٹھانا ہے تمام ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور چائے والے صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے آج کل تو چھٹکلے چلنے لگے ہیں واتس اپ پر چھٹکلے آتے ہیں غالب صاحب ایک بار ایک کسی دکان پہ کھڑے ہو گئے جا کے بھائی ایک پان لگا دینا بگر چونے کا پان لگانا پان والا بیچارہ شریف آدمی بولے بھائی بگر چونے کا پان آپ کیسے کھائیں گے پان کا مزہ بھی گڑ جائے گا ارے بولے چونہ تم مت لگانا چونہ تو ہمارے ملکیں وزیر آزم روز اتنا چونہ لگاتے ہیں کہ اب پان میں چونہ لگانے کے ضرورت نہیں اپنے چھٹکلہ ایسا ہم نے اپنے اس طرح سے ہمارے ملک کے وزیر آزم کی مضمت ایسے کبھی نہیں ہوتی تھی ایسے نہیں ہوتی تھی اتنا مزاق ملک کے وزیر آزم کا ملک کے پرائیم منشٹر کا دیش کے پرائیم منشٹر کا کبھی نہیں اڑا جاتا تھا احترام لوگ کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہیں ہمارے دیش کے پردھان منطری ہیں ہندوستان کے پرائیم منشٹر ہیں ان کا احترام ہوتا تھا چھبیس جنوری پندر آگست کو لال قلعہ پر ہمارے ملک کے عزیر آزم تقریر کریں گے ملکی عوام کو خطاب کریں گے لوگ سننے کے لیے سبریں اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے ریڈیو پہ اب تو ٹیلی ویجن پہ ڈاریک ٹیلی کاش ہوتا ہے کان میں ریڈیو لگا کے سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کا عزیر آزم ہمیں آج کیا سندیش دینے والا ہے وہ زمانہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی سب سے نکارہ عزیر آزم کا نام اگر کہیں ہوگا تو نرندر موڈی جی کا ہوگا دیکھ لینا آنے والی نسل پڑھے گی جب سو سال اس ملک کی آزادی کی ہوں گے تو ندیم صاحب جیسے بہت سارے ہندوستان کے لوگ ملکی تاریخ لکھنے کی شروعات کریں گے کلم اٹھائیں گے اور تاریخ لکھی جائے گی اور اس تاریخ میں نرندر موڈی جیسا سب سے نکارہ عزیر آزم کا نام اول شفے پہ لکھا جائے گا کیونکہ حالات آج ملک میں ایسے بن رہے ہیں ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا آپ مشاعرے کے انداز میں ہیں لیکن آپ سب کو دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا ہے کہ میں بھی آپ سے کھل کے گفتگو کروں سیاسی تقریریں بند ہونی چاہیے ہم حقیقت میں بات کرتے ہیں میری سیاسی زندگی ضرور ہے لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اتنے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کھڑے رکے کہہ دیں کہ نصیم خان تم بیس سال سے مہلے ہو تم نے ہمیں اس بات کے لیے جھوٹی بات کہی ہے کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے مہاراش کی سیاست میں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیا نہ کیا جس سے ہمارے علاقے کے ہمارے لوگوں کا سر شرمندگی سے جھوٹ سکے ہم نے ایسا کوئی نہیں کام کیا ہمیں گندی سیاست نہیں کرنی ہے ستہ کرسی پاور آتے جاتی ہیں صحیح بات آپ کی خزمت کرنا نصیم خان کا مقصد ہے یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس ریاست کی اقلیت کی میں صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ نمائندگی کروں مالے گاوی بیٹھے ہوئے مالے گاؤں کے بے قصور لوگوں کو چھوڑانے کے لیے میں وزیر رہتے ہوئے رمضان میں میں دلی میں گیا اور اس وقت کے وزیر داخلہ سے کہا کہ مالے گاؤں کے لوگوں کو جو بمبلاش میں گریفتار کر کے رکھا گیا ہے ہماری حکومت ہے ان کو چھوڑنا چاہیے اور آٹھ دن میں چھڑوا کے میں خود لے کے مالے گاؤں پہنچا مالے گاوی صاحب آپ کو یاد ہے کی نہیں ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں سچ پر چلنا چاہتے ہیں حق کے لیے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں چاہے اپنی سرکار ہو یا چاہے کسی اور پارٹی کی سرکار سرکاریں تو بہت ساری بنیں گی بگڑیں گی لیکن قوم اور ملت کی نمائندگی اگر کرنی ہے تو ہمیں سیدھے سیدھے ایمانداری کے ساتھ ان کے حق اور انصاف کی لڑائی لڑنی ہوگی اور اس لڑائی میں آپ کو متحد ہونا پڑے گا جب جب جیسے آپ ہمیشہ متحد ہوتے رہیں میں خوش قسمت ہوں کہ میرے علاقے کے میرے بزرگ میرے نوجوان بھلے الگ الگ چناؤں میں الگ الگ ماحول میں الگ الگ تعلقات کی بنیاد پر کہیں بھی رہیں لیکن جب اسیمبلی کا چناؤ آتا ہے تو ان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا آپ متحد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں اور پھر کا پرستاقتوں کو محتوڑ جواب دینے کا کام آپ نے اس چاندی والی میں کیا بیس سال بہت ہوتا ہے ایک جنریشن ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے ایک جنریشن جوان ہو جاتی ہے بیس سال میں بیس سال میں آپ نے نسیم خان کو دیکھا کہ میں نے کس طرح سے کس کس مرحلے پر کس کس طرح سے سیاسی سطح پر نمائندگی کرنے کا کام کیا میں سبھی اپنے سبھی ساتھیوں کو رحیم دادا مجھے سب سے زیادہ خوشی مشاعرے سے خوشی زیادہ یہ پارٹی بدل کر صحیح پارٹی میں آ گئے کانگریس پارٹی میں یہ شامل ہو گئے مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اچھے لوگ صاف گو لوگ جو آپ کے بیچ میں آپ کے سکھ اور دکھ میں کھڑے ہو سکے مجھے بھی اس طرح کے ہینڈ چاہیے لوگ چاہیے میں تو آپ کی نمائندگی ریاستی ستے پر کرتا ہوں علاقہ ہی ستے پر کرتا ہوں لیکن محلے میں گلی محلے میں مجھے ایسے ہاتھ چاہیے جو آپ کے بیچ میں رہ کے امانداری کے ساتھ آپ کی خزمت کر سکے اور خزمت اگر کوئی بھی آدمی امانداری سے کسی کی خزمت کرتا ہے تو اللہ اس کا حضر یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دے گا یہ ہمارا ایمان تو میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے آپ سب کو اور سبھی مشاہرہ کمیٹی کے سبھی ذمہ داروں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ جتنے بھی شورہ اکرام بھاری تعداد میں بہت لمبی فیرست ہے میں نے دیکھا ہے شاید ابھی آدھے سے زیادہ لوگ تو پڑھ بھی نہیں پائے ہیں لیکن چلائیے یہ ساکینہ کا ہے یہاں سب چلتا ہے بہرحال وقت کم لیں آواز تھوڑا کم کریں ہمیں اپنے کام سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی ہمارے خیال رکھنا چاہیے میں جیدہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے جتنے بھی مشاہرہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ ہیں موزیز ہمارے سبھی شورہ اکرام ہیں میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سارے لوگ ہجاروں کی تعداد میں یہاں پر مشاہرہ سننے کے نام پر نصیم خان کو اپنی دعائیں دینے آئے اس کے لئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ جائہن بھئی سباپتی مالے گھون شہر کارپوریشن حاجی لیگ احمد صاحب کا عارف نصیم سر کے ہاتھوں سے استقبال ہو رہا ہے آئیے روب بھائی آجائیے میں آپ سب کے سامنے محترم محمد عارف نصیم خان صاحب کو ایک لیٹر دیا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا مشاہرہ کبھی سمبیلہ نصیم بھائی میں ابھی کرنے جا رہا ہوں دادری میں جو 101 گھنٹے نون سٹوپ چلے گا 600 سے زیادہ شاعر اس میں اپنا کلام سنائیں گے تمام بڑے جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں وہ تمام شاعر اس میں موجود ہوں گے کئی ٹی وی چینل اسے لائف دکھائیں گے 28 اکٹوبر کو رات 8 بجے شروع ہوگا اور 1 نومبر کو رات میں 1 بج کے 20 منٹ پہ یہ ختم ہوگا گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے ججز وہاں موجود رہیں گے میں چاہتا ہوں کہ محمد عارف نصیم خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر مجھے دعائیں دینے کے لیے اگر تھوڑا سا وقت نکال کے بھی اگر اس پروگرام میں شریک ہو جائیں گے تو اس میں مجھے حوصلہ ملے گا میں یہ دعوت آپ سب کو گواہ بنا کے دینا چاہتا ہوں تاکہ کام بن جائے آپ سفارش کر دیں گے تو بات بن جائے گی ذرا سا تعلی بھجا دیجے تاکہ سفارش ہوگا یہ 28 اکٹوبر سے ایک نومبر تک کبھی بھی جب آپ کو وقت مل جائے دن میں رات میں جیسے بھی دعوت نامہ ایسے کبھی مجھے نہیں ملا ہے اور انہوں نے اتنی بڑی حوشیاری کیا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو گواہ بنا کے مجھے دیا ہے تو مجھے اب کچھ کرنا ہوگا بہرحال 24 تاریک سے میری شنگر سیاترہ کا تیسرا فیش ندیم بھائی مرات وڑا شروع ہو رہا ہے میں دورے پہ ہوں لیکن ایک سے 28 سے ایک نومبر تک انشاءاللہ تعالی میں بلکل کوشش کروں گا شرکت کرنے کی اور آپ نے جب ہمارے علاقے کے لوگوں کے بیچ میں اور ان کو گواہ بنا کے آپ نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کی کوشش کی جائے گی اور شریک ہونے کی میں کوشش کروں گا شکریہ ساتھیوں بہت شکریہ ہمارے بہت ہی محبوب اور بہت ہی حردل عزیز رہبر مہترہ محمد عارف نسیم خان صاحب نے آج کے اس یوم پیدائش کے جشن میں اس مشاعرے میں یقیناً اپنی گفتگو کے ذریعے جو خوبصورت پیغام دیا اور جس طرح کا پیغام انہوں نے یہاں پیش کیا کہ ہمیں محبتوں کے ساتھ اس ملک میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر بناتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ کام بولو شاعر لوگ ہیں تو اب میں اچھا اچھا چلیے اب دھیرے دھیرے ہم شاعروں کو بھی سنتے جائیں